اسلام علیکم پریز بون شاہد بھائی میں آپ بھائیوں کو ویلکم کہتا ہوں تو بہت مبارک ہو آپ سب بھائیوں کو میری ویڈیو میں سے سنگل انچاس کا آکڑا آپ بھائیوں کو یاد ہوگا میری فینل ویڈیو میں میں نے آپ بھائیوں کو یہ چار آکڑے بتایا تھے جس میں جو سنگل آکڑا انچاس کا تھا وہ میں نے آپ بھائیوں کو فائنل کر کے بتایا تھا جس میں الحمدللہ کہ انچاس تریاسی کا فورکاسف لگا ہے تو انچاس کا اپنا جو آکڑا ہے یہ سیکنڈ میں لگ گیا اور سنگل ہی تھا ایسا نہیں ہے کہ زیادہ آکڑے تھے میں نے آپ بھائیوں کو سنگل آکڑا فائنل کر کے دیا تھا اس کے ساتھ چار چھ سات کے سینٹر تھے لیکن وہ آٹھ لگ گیا بدقسمتی سے اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں یہ انچاس کا آکڑا ایسے ہی میں نے نہیں نکالا تھا تھوڑا سا اپنی روٹینوں کی طرف میں آپ بھائیوں کو جو ہے لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو کچھ روٹینیں میں نے بنائی تھی بونٹ پندرہ سو کے لیے تو دیکھیں آپ بھائیوں کو یاد ہوگا میں نے کلوس کا فارمولا لگایا تھا اس میں بھی آٹھ اور چھے کے کلوس تھے کلوس تو اپنا نہیں چلا لیکن چھاسی انچاس کا دو آکڑے میں نے آپ بھائیوں کو بتایا تھے جس میں انچاس کا آکڑا میچ ہو رہا تھا اپنی روٹین میں سے ساتھ اسی ویڈیو میں میں نے آپ بھائیوں کو تینٹالی انسٹھ کا بھی فورکاسٹ بتایا تھا جس میں تین تالیس کا آکڑا فسٹ میں لگا ہے وہ بھی آپ سب بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو تین تالیس کا آکڑا فسٹ میں یہ آنے والے ڈراہ کے لئے بھی ہم نکالیں گے یعنی جو ڈراہ ہونے جا رہے کل سولہ آگسٹ کو تھیلن لوٹری کا اسی کے لئے میں آپ کو فائنل فورکاسٹ بھی بتاؤں گا اور فائنل آکڑے بھی بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم فائنل ٹنڈولے بھی اس میں ڈسکس کریں گے تو اس کے بعد میرے پیارے بھی اس روٹین کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ اپنا جو فارمولا تھا یہ دو آکڑے کا فارمولا تھا جس میں دو آکڑوں میں سے آکڑا چل رہا تھا اور چار اوپن میں سے فسٹ کا اوپن لگ رہا تھا اس کا کوڑ تھا ساٹھ بتیس اس میں میں نے آپ کو ستا سٹھ اور انچاس کے دو آکڑے بتایا تھے تو اس میں بھی دیکھیں انچاس کا جو آکڑا ہے یہ میچ ہو رہا ہے یعنی تین چار روٹین میں سے سنگل آکڑا انچاس کا میچ ہو رہا تھا جو الحمدلہ فسٹ میں لگ ایم سوری سیکنڈ میں لگ گیا اور فسٹ کا آکڑا بھی تین تاریس کا لگا ہے اور یہاں پہ دیکھیں انچاس چھ بھی تھا انچاس ایک بھی تھا لیکن بدقسمتی سے انچاس آٹھ انچاس سے یہاں پہ آٹھ لگ گیا ٹھیک ہے تو سینٹر اپنا نہیں چلا اور یہاں پہ میں نے آپ بھائیوں کو جو بونڈ پندرہ سو کے لیے اوپن بتایا تھے آپ کو پتہ ہے فورکاسٹ آیا ہے فسٹ میں یہاں پہ تین تاریس اٹھانوے تو آپ دیکھیں گے تو یہ چار بھی یہاں پہ موجود ہے اوپن اور یہ تین کا کلوز بھی موجود ہے اور یہ نو کا سینٹر بھی موجود ہے اور یہ آخری فگر فورت فگر آٹھ کا بھی موجود ہے یعنی چار اوپن میں سے سیدھے فورکاسٹ فسٹ کا تین تاریس اٹھانوے کا لگ گیا روٹین تو بہت اچھی تھی الحمدلہ اس طرح پہ بہت اچھی کامیابی ہوئی ہے آپ سب بھائیوں کو بہت مبارک ہو جس بھی بھائی نے سنگل آکڑا انچاس کا ہے تین تاریس کا آکڑا فسٹ میں ون کیا ہے ابھی میں آپ کو آنے والے ڈراغ کے لیے گیم بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے گوڑ سے دیکھئے گا آپ اس میں کون سے اوپن نکل رہے ہیں آنے والے ڈراغ کے لیے وہ بھی میں آئے آپ بھائیوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے ہوا چل رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ابھی میں آپ کو آنے والے ڈراغ کے لیے گیم بتاتا ہوں یعنی کل جو ڈراغ ہونے جا رہے ہیں تو یہ اپنا فارمولا چار پانچ ڈراغ ہو گئے تھے اس میں اوپن فسٹ کا لگ رہا تھا لیکن ہم یہی سے شروعات کرتے ہیں یہ بیاسی تہتر اس کو ضرب کر لینا ہے ساٹھ بتیس اس کا کوڈ ہے برابر اس کو پانچ کرنے ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ برابر کرنے پہ پہلا آکڑا تیس کا لگنا چاہیے یا اس کے بعد یہاں پہ یہ جو چھتیس کا آکڑا یہ لگنا چاہیے دو یہاں پہ آکڑے تھے تو چھتیس کا جو آکڑا یہ آپ کو پتہ ہے کہ فسٹ میں لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ چھتیس کا آکڑا فسٹ میں لگ جاتا ہے پہلے ڈراغ پہ روٹین کامیاب ہو جاتی ہے ابھی اوپن نکالنے کے لیے لاسٹ والے دو فگر چھوڑ دینے ہیں چھے اور تین ان کا گھر بھی کرنا ہے اور یہاں پہ سیدھے اوپن چلتا ہے تو آگے آپ کو پتہ ہے چھتیس تیہتر کا فورکاست آتا ہے تین کا اوپن فسٹ میں لگ جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں چھتی تیہتر ضرب اس کو کر لینا ہے ساٹھ بتیس کوڈ ہے برابر پانچ ایک دو تین چار اور پانچ پانچ برابر کرنے پہ چالیس یا سترہ دو آکڑے تھے تو چالیس کا آکڑا فسٹ میں لگ جاتا ہے اور چالیس ستر کا آگے فورکاست آتا ہے تو دو آکڑوں میں سے دوسرے ڈرہ پر صرف چالیس کا آکڑا فسٹ میں لگ جاتا ہے اوپن بھی کامیاب ہوتا ہے کیونکہ لاسٹ والے دو فگر چھوڑ کے چار نو دو سات کے اوپن تھے تو چار کا اوپن فسٹ میں آ جاتا ہے اس کے بعد ابھی جو ڈرہ گزرا ہے اس کے لیے میں نے آپ بہیوں کو جو گیم بتائی تھی فسٹ کے اوپن بتائے تھے اور دو آکڑے بتائے تھے وہ آپ کی نظر کر دیتا ہوں چالیس ستر ضرب اس کو کر لیں ساٹھ بتیس کورڈ ہے برابر اس کو اسی طرح پانچ کرنے ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ برابر کرنے پہ پہلا آکڑا ستہ سٹھ کا تھا لاسٹ میں انچاس کا آکڑا تھا بھئیوں کو یاد ہوگا میں نے یہ دو آکڑے بتائے تھے جس میں انچاس کا آکڑا سیکنڈ میں لگ گیا اوپن کی بات کر لیں لگی گیا لیکن سیدھے چار فگر میں سے اپنا فورکاست جو ہے فسٹ میں لگ گیا ابھی ہم دیکھتے ہیں اس میں آنے والے ڈراغ کے لئے کونسی گیم نکل رہی ہے پھر بڑھیں گے اپنی اگلی روٹینوں کی طرف ابھی آپ کو پتہ ہے جو فسٹ میں فورکاست آتا ہے وہ آتا ہے تین تالیس اٹھانوے اس کو ضرب کر لینا ہے ساٹھ بتیس کورڈ ہے برابر ہم اس کو پانچ کر لیتے ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ برابر کرنے پہ ابھی ہم آگے ان کو لکھ دیتے ہیں یہاں پہ چلیں ہم یہاں پہ اس کو لکھ دیتے ہیں جو بھی گیم ہے تو یہاں پہ اب دیکھیں اب اس میں جو آنے والے ڈراغ کے لئے گیم بن رہی ہے یعنی کل جو تھیلن لوٹری کا ڈراغ ہونے جا رہا ہے اس کے لئے اس کے لئے پہلا جو آکڑا اس میں بنتا ہے وہ 99 کا ہے اگلا اس میں آکڑا بنتا ہے 83 کا اس میں یہ دو آکڑے ہیں ٹھیک ہے ہم اگر اوپن کی بات کر لیں اسی روٹین میں سے تو اوپن یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہ اوپن ٹھیک ہے یہ اپنے اوپن بنتے ہیں اس میں اوپن بنتے ہیں صرف اور صرف چار اوپن بنتے ہیں اب اوپن کونس ہیں لاسٹ والے دو فگر چھوڑ کے ایک کا گھر لینا ہے چھ پانچ کا گھر لینا ہے زیرو تو ابھی چار اوپن ہے پہلا ایک ہے اس کا گھر ہے چھ اس کے بعد اگلا اوپن ہے پانچ اس کا گھر ہے زیرو تو ابھی جو کل تھیلیں لوٹری کا ڈراؤ ہونے جا رہے ہیں اس میں ایک چھ اور پانچ زیرو کے صرف چار اوپن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ 99 اور 83 کے صرف دو آکڑے ہیں یہ تو اپنی روٹین یہیں پہ مطلب ختم ہو جاتی ہے ابھی میں آپ کو اپنی دوسری بھی روٹین دکھا دیتا ہوں اس میں ہم دیکھتے ہیں کون سے وہ خاص چیزیں آ رہی ہیں یہاں پہ اس میں بھی 49 کا آکڑا آپ کو پتہ ہے چار آکڑوں میں سے لگا تھا لیکن یہ روٹین ہم آخر میں دیکھیں گے پہلے اور روٹینیں ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ روٹین اپنی نہیں چلی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ جو روٹین تھی یہ فورکاسٹ والی تھی یہ ہم چیک کر لیتے ہیں اس میں جو فسٹ کا آکڑا 43 کا لگائے یہ ہم آنے والے ڈراؤ کے لئے نکالتے ہیں تو غور سے دیکھئے گا اب یہاں پہ دیکھیں اس میں میں نے فورکاسٹ آب بھئیوں کو بتایا تھا یہ ایک ڈراؤ پہلے فاس تھا فورکاسٹ دیکھیں چھتی 73 ضرب اس کو کر لینا ہے اس کا کوڈ ہے 211 برابر اس کو 12 کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ اور یہ بارہ یہاں پہ بارہ برابر کرنے پہ ایم سوری شاید یہاں پہ ٹنڈولا ہی چلتا تھا فورکاسٹ میرے خیال میں شاید نہیں چلتا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو پہلے ہی پہلے ٹنڈولا اس میں چل رہا تھا بارہ ساتھ کا ٹنڈولا آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ میں لگ جاتا ہے آگے بارہ پچھتر کا فورکاسٹ آتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ڈراپ آس تھا ٹنڈولا کا روٹین تھا اس کے بعد چالی ستر ضرب کر لینا ہے دو سو گیارہ کوڈ ہے برابر اس کو ہم نے بارہ برابر کرنے ہیں اس میں آکڑا تو ایک ہی ہوتا ہے جیسے پہلے بارہ تھا اب وہاں پہ تین تالیس ہے آگے چل کے آپ بھئیوں کو دکھاتا ہوں ایک دو تین چار بارہ برابر کرنے پہ یہاں پہ دیکھیں تین تالیس پانچ تو سنگل آکڑا پہلے بارہ کا تھا اب وہاں پہ تین تالیس کا تھا جو فرسٹ میں لگ گیا اس کے ساتھ اگر فورکاسٹ لگنا تھا تو تین تالیس انسٹھ کا تھا لیکن فورکاسٹ نہیں لگا فرسٹ کا آکڑا اپنا تین تالیس کا اس میں لگ گیا جس بھی بھائی نے پلے کیا اس کو بہت مبارک ہو کیونکہ میں نے اپنی فورکاسٹ اور تنڈولے زیادہ نہیں چلتے تو آکڑا ان کا فرنٹ میں ضرور آتا ہے تو ابھی اس کو ہم دیکھتے ہیں آنے والے ڈراک کے لیے اس میں خاص وہ کونٹ سی چیزیں نکل رہی ہیں تو ابھی دیکھیں فرسٹ میں لگا ہے تین تالیس اٹھانوے ایم سوری تین تالیس اٹھانوے ضرب کر لینا اس کو دو سو گیارہ کورڈ ہے برابر اس کو بارہ کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ بارہ برابر کرنے پہ اب وہاں پہ اگر فورکاسٹ لگتا ہے تو گیارہ زیرو چار کا فورکاسٹ ہے اگر تنڈولہ لگتا ہے تو گیارہ زیرو کا ہے لیکن اگر تیسرے ڈراپے اسی جگہ پہ سنگل آکڑا پاس ہوتا ہے تو وہ گیارہ کا سنگل آکڑا نکل رہے ٹھیک ہے ہم یہ بھی روٹین آگے لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہم کو جو ہے روٹین بنانے میں آسانی ہو کچھ گیم تو اب اس میں جو آکڑا نکل رہا ہے وہ سنگل آکڑا یہاں پہ گیارہ کا ہے اور اس کا یہاں پہ ٹنڈولہ جو بنتا ہے وہ ٹنڈولہ بنتا ہے گیارہ زیرو کا اور اگر فورکاسٹ چلتا ہے تو فورکاسٹ ہے یہاں پہ گیارہ زیرو چار یہ روٹین بھی آپ فرسٹ اور سیکنڈ دونوں طرف پلے کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے اس میں سنگل آکڑا بارہ کا پاس ہوا پھر ابھی تین تالیس کا آکڑا فرسٹ میں پاس ہوا تو اب اس میں یہ چیزیں نکل رہی ہیں آپ ان کو فرسٹ اور سیکنڈ پلے کر سکتے ہیں ابھی بڑھتے ہیں ہم اپنی اگلی روٹین کی طرف ٹھیک ہے تو بہر سے دیکھئے گا ابھی جو اگلی روٹین ہے وہ بھی آپ بھئیوں کو دکھا دیتا ہوں وہ خاص ہے کیونکہ اس میں جو فورکاسٹ اپنا مطلب پاس ہوا ہے وہ فورکاسٹ تو تھوڑا ہی مطلب دور رہ گیا فورکاسٹ سے وہ یہ روٹین ہے دیکھیں آپ بھئیوں کو یاد ہوگا میں نے دو تین فورکاسٹ والی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی تو اس میں میں نے آپ بھئیوں کو انچاس تیہتر کا فورکاسٹ بتایا تھا لیکن وہ بدکسمتی سے آپ کو پتہ ہے انچاس تریاسی لگ گیا ٹھیک ہے یعنی کلوز سے امسوری سینٹر سے ایک اوپر ہو گیا ورنہ اپنا یہاں پہ سیدھے فورکاسٹ انچاس تیہتر کا پاس ہونا تھا لیکن وہ تریاسی لگ گیا تو چلیں اس میں بھی آکڑا تو ایک ہی ہوتا ہے نا وہ آپ بھئیوں کو اب میں اس کے فورکاسٹ بھی بنا کے دوں گا اور اس کے بعد کیونکہ ایک کلوز سے اوپر ہو گیا تو امسوری سینٹر سے تو اب اس سے ہم سینٹر سے ایک اوپر بھی کریں گے اور ایک مجھے بات تو یاد ہی نہیں رہی آپ نے پتہ نہیں ویڈیو کو لائک کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو آپ نے ویڈیو کو بھی لائک کر لینا ہے اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں تو چھتی تیہتر ضرب کر لینا ہے اس کا کوڑ تھا پچانوے چورانوے ترپن برابر اس کو ایک کرنا ہے ایک برابر کرنے پہ ہم نے پہلے والے تین فگر چھوڑ دینا ہے بیچ میں آپ دیکھیں گے چالیس ستر سیدھے فرسٹ میں چالیس ستر کا فورکاسٹ لگ جاتا ہے اسی حساب سے میں نے آپ بہیوں کو آنے والے ڈراغ کے لیے جو فورکاسٹ بتایا تھا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں چالیس ستر ضرب کر لینا ہے پچانوے چورانوے اور ترپن برابر ایک کرنا ہے ایک برابر کرنے پہ پہلے والے ہم نے تین فگر چھوڑ دینا ہے انچاس تہتر دیکھیں انچاس تہتر کا سنگل میں نے آپ بہیوں کو فورکاسٹ بتایا تھا یعنی اپنی ہر ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ انچاس کا سنگل ہی آکڑا نکل رہا تھا لیکن بہت مبارک ہو آپ سب بہیوں کو کیونکہ بہت عرصے کے بعد اپنی گیم جو ہے وہ اچھی چلی ہے اور اگر ایک فگر یہ سینٹر والا نیچے ہو جاتا تو اپنا فورکاسٹ پاس ہونا تھا لیکن بدقسمتی سے یہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس میں آنے والے ڈراغ کے لیے کون سا فورکاسٹ ہو سکتا ہے سینٹر اس مرتبہ بھی تھوڑا سا اوپر ہو جائے تو فورکاسٹ پاس ہو سکتا ہے تو تینتالیس اٹھانوے ضرب کر لینا ہے اس میں آکڑا تو بنتا ہے پہلے اس میں دیکھیں چالیس کا آکڑا تھا پھر انچاس کا تھا اب دیکھتے ہیں کون سا آکڑا ہے تو تینتالیس اٹھانوے ضرب کر لینا ہے پچانوے چورانوے اور تریپن برابر ایک کرنا ہے ایک برابر کرنے پہ پہلے والے تین فگر چھوڑ دینا ہے اب وہاں پہ فورکاسٹ ہے چھانوے چوہتر کا اب وہاں پہ یہی فورکاسٹ ہے یہ فورکاسٹ بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں چھانوے چوہتر کا ٹھیک ہے یہاں پہ اب وہاں پہ جو فورکاسٹ ہے وہ ہے یہاں پہ چھانوے کا آکڑا ہے اور فورکاسٹ اس میں بنتا ہے چھانوے چوہتر کا چھانوے سات کا ٹنڈولا ہے اور ایک فورکاسٹ بنتا ہے چھانوے چھانوے چوہتر لیکن کلو سینٹر سے ایک اوپر بھی ہوتا ہے تو آپ نے اس کو چھانوے چوراسی بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ فورکاسٹ بہت خاص ہے چھانوے چوراسی کیونکہ اب بھی اسی طرح یہ روٹین کامیاب ہوئی ہے تو یہ اپنی کچھ روٹینیں تھیں جو میں نے آپ بھئیوں کو دکھائی ہیں ابھی آپ بھئیوں کو اپنا آخری فارمولا دکھا دیتا ہوں اور پھر ان کے ساتھ میں آپ کو آگے سینٹر بھی بتاؤں گا جو خاص اس میں سینٹر بنتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ فارمولا تھا اے میں ساری یہاں پہ میں اس کو اٹھال دیتا ہوں یہ فارمولا تھا اس میں مطلب چار آکڑے بن رہے تھے جہاں سے بہت وقت سے یہ روٹین چل رہی ہے زیادہ اس کو ہو گیا اڈرا یہاں پہ تینتائلیس پاس ہوا پھر نبے پاس ہوا اور یہاں پہ چونتیس پاس ہوا اور یہاں پہ بانوے پاس ہوا تھا اور یہاں پہ دیکھیں انچاس ابھی پاس ہوا ہے جو ابھی ڈرا گزر آئے تو اس میں بہت یہ روٹین میں آپ بہیوں کو پہلے کل دکھا چکا ہوں اب اگر سب دکھاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو جہاں سے یہ روٹین چلی ہے وہیں سے دکھا دیتا ہوں چالی ستر ضرب کر لینا ہے پچاس پہنتیس کوڈ ہے برابر دو کرنے ہیں ایک اور دو ہم سوری تو دو برابر کرنے پہ تریاسی چالیس اور اکتر یہ تین آکڑے اٹھا لینے اور چالیس کا آکڑ ہے اس کے کلو سے ہم نے ایک کم کرنا ہے تو اس میں انچاس بنتا تھا جو میں نے آپ بہیوں کو سنگل بتایا تھا اس کے بعد ہم آگے کی بات کر لیں ابھی آنے والے ڈرا کے لیے اس میں خاص وہ کون سے نمبر نکل رہے ہیں تو وہ آپ بہیوں کو کل کے لیے تھینلی لوٹری کے لیے فینل کر کے بتا دیتا ہوں ابھی دیکھیں فسٹ میں لگا ہے یہاں پہ تین تالیس اٹھانوے ضرب کر لینا ہے پہنتیس ایم سوری پچاس پہنتیس برابر دو ایک اور دو دو برابر کرنے پہ اب وہاں پہ جو یہاں پہ نمبر نکل رہے ہیں وہ آپ بہیوں کو بتا دیتا ہوں اب وہاں پہ پہلا اس میں جو آکڑا بنتا ہے وہ آکڑا بنتا ہے ستانوے کا اس کے بعد ایک آکڑا اس میں بنتا ہے اٹھتیس کا اور ایک اس میں آکڑا بنتا ہے زیرو چار کا اور یہ جو اٹھتیس کا آکڑا ہے یہاں پہ اس سے ہم نے یہاں پہ ایک پہلے کم کر لیتے تھے یا اوپر بڑھاتے تھے چالیس تھا تو ایک کم کرتے تھے تو انچاس تو اس کو سینٹیس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ چار آکڑے ہیں اگر اپنا یہ فارمولا پانچ میں ڈرا پہ کامیاب ہوتا ہے تو کیونکہ بہت عرصے کے بعد یہ روٹین چل رہی ہے چار پانچ ڈرا ہو گئے تھے اس میں جو ہے وہ آکڑا چل رہا تھا میں نے آبھائیوں کو دکھایا ہے تو ابھی اس میں فائنل کر کے میں نے آبھائیوں کو جو آکڑے بتایا ہے اس میں جو آکڑے بنتے ہیں اس میں پہلا آکڑا نینہ نوے کا ہے ایک آکڑا اس میں بنتا ہے تریاسی کا ایک آکڑا اس میں بنتا ہے گیارہ کا ایک آکڑا اس میں بنتا ہے چھانوے کا یہ آکڑے بھی بہت خاص ہیں اس کے بعد چار اور آکڑے ہیں اس میں ستانوے ہیں ایک اس میں بنتا ہے اٹھتیس ایک اس میں بنتا ہے زیرو چار ایک اس میں بنتا ہے یہاں پہ سینتیس یہ آکڑے نکل رہے ہیں ان کے ساتھ میں آپ کو سینٹر بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو آپ نے سینٹر لگانے ہیں بہت ہی خاص سینٹر ہیں پہلا سینٹر بنتا ہے زیرو کا ایک سینٹر بنتا ہے چھے کا یہ دو سینٹر ہیں یہ بہت خاص ہیں اس میں زیادہ ٹھنڈولے بھی بنتے ہیں لیکن ان میں سے جو خاص چیزیں ہیں وہ میں آپ بہیوں کو کلیئر کر کے بتا دیتا ہوں اپنے اوپن کے حساب سے کیونکہ یہاں پہ اپنے پاس اوپن جو نکل رہے ہیں اس میں زیرو کا اوپن ہے اور ایک کا اوپن ہے تو اس میں جو خاص آکڑے ہیں وہ اسی سیڈ میں ہیں گیارہ یا زیرو چار یہ آکڑے دو بہت خاص ہیں تو یہ دو سینٹر ہیں ان کو آپ پلے کر لیتے ہیں تو اس میں زیادہ ٹھنڈولے میں مانتا ہوں بنتے ہیں لیکن پھر بھی ان میں سے جو گیم ہے وہ ضرور آ سکتی ہے کیونکہ اپنے بہت فارمولے کامیاب ہوئی ہیں اور یہی سب کچھ تھا آپ سب بھئیوں کو میری طرف سے یہ جو وننگ ہوئی ہے وہ آپ سب بھئیوں کو بہت مبارک ہو کل کے لئے یہی چیزیں تھی جو میں نے بھئیوں کو بتائیے بہت شکریہ اللہ حافظ